آج کے اس دور میں کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ سب ہی لوگ لگ بھگ استعمال کرتے ہیں بینہ کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کے جو ہے آج کل کام ہی نہیں ہوتا کسی کا لیکن اپنے کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ کو ہم کیسے دوسروں سے بچائیں تاکہ کوئی بھی ہماری گیر حاجری میں جو ہے اس کو آن کر کے اس کو چلا کے اس میں ڈاٹا کے ساتھ جو ہے چھڑ کھانی نہ کر سکے ہماری فائلوں کو ادھا ادھر نہ کر سکے یا پھر ہمارے کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو خراب نہ کر سکے تو اس کے لیے ہم کو جو ہے اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں پاسورڈ ڈالنا پڑتا ہے اور پاسورڈ بھی جو ہے دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک پاسورڈ ہوتا ہے یوزر پاسورڈ اور ایک ہوتا ہے جو ہے یہ سی ماؤس پاسورڈ اس کو جو ہے بائیو سی ماؤس پاسورڈ کہتے ہیں تو یہ دونوں ہی پاسورڈ بہت جروری ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں ہی پاسورٹ کے بارے میں بتاؤں گا لیکن جو ہے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ جو ہے یہ بہت ہی useful ویڈیو ہے اور آپ بھی اگر جو ہے پاسورٹ یہ ڈال کے رکھیں گے تو آپ کے کمپیوٹر کو کوئی بھی بینہ آپ کی مرجی کے on نہیں کر پائے گا میں راجیندر سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل نولیج اور گیان تو شروع کرتے ہیں ساتھیو اگر ہمارے کمپیوٹر میں جو ہے سی موز جو ہے بائیوز پاسورٹ نہیں پڑا تو جیسے ہی ہم سسٹم کو آن کریں گے تو سسٹم جو ہے آن ہو جائے گا اور وینڈوز لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ جو ہے کیول یوزر پاسورٹ پہ ہی جو ہے جا کے رکے گی جیسے یہ دیکھیں اس سمیں ہمارے میرے کمپیوٹر میں جو ہے میں نے آن کیا ہے تو یہ سٹارٹنگ وینڈوز شروع ہو گئی ہے اور یہ جو ہے یوزر پاسورٹ پہ جا کے رکے گی کیونکہ میرے اس میں جو ہے بائیوز پاسورٹ جو ہے میں نے ہٹا دیا ہے کیول جو ہے یوزر پاسورٹ پڑا ہے تو یوزر پاسورٹ سے زیادہ جو ہے بہت زیادہ ایک جو یہ بائیوز پاسورٹ ہوتا ہے یہ اس سے بہت زیادہ ہی ایک سیکیورٹی دیتا ہے ہم کو تو یوزر پاسورٹ میں تو وینڈوز اتنا چل جاتا ہے تب جا کے یہ پاسورٹ آتا ہے لیکن جو بائیوز پاسورٹ ہوتا ہے وہ شروع میں ہی مانگتا ہے تو user password سے زیادہ اچھا رہتا ہے bios password تو اس کے لئے میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ bios password جو ہے ہم اپنے computer میں کیسے ڈالیں گے bios password ڈالنے کے لئے آپ جیسے ہی اپنے system کو جو ہے on کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ Dell والا button جو ہے دباتے رہیے جیسے دیکھئے میں دبا رہا ہوں اس کو جو ہے دباتے رہیے تاکہ جو ہے آپ کا جو ہے یہ دیکھئے ادھر bios والا جو ہے یہ bios setup جو ہے utility یہ آ جائے screen پہ تو windows شروع نہیں ہوئی تو جیسے اس کو start کیا ہم نے اور یہ Dell والا button دبایا تو یہ screen آ گئی اور bios password کے لئے یہ screen جو ہے جروری ہے اس کے لئے دیکھئے اس کو میں نیچے کر رہا ہوں اس کو ہم کو جو ہے ادھر کر لیں بلکہ یہ دیکھئے یہ جو ہے supervisor password اس میں جانا پڑتا ہے اس کو select کیا enter کیا enter کریں گے یہ دیکھئے اس میں لکھا ہے جو ہے press enter change supervisor password اس میں جو ہے میں کروں گا enter new password اب اس میں میں کچھ بھی ڈال دیتا ہوں جیسے چار انک پانچ انک چھ انکر ڈال سکتے ہیں میں اس میں کچھ بھی ڈال دیتا ہوں یہ میں نے اس میں ڈال دیا اب جو ہے میں اس کو پھر سے enter کروں گا یہ میں نے enter کیا اب confirm کے لئے پوچھ رہا confirm new password اس کے لئے پھر وہی password ڈالنا ہے جو پہلے ڈالا تھا پھر وہی password میں نے ڈال دیا اور پھر جو ہے enter کر دیا اب password installed ہو گیا ہے password جو ہے install ہو گیا ہے اور اس کے لئے یہ کہہ رہا ہے okay کر دیجئے تو enter کر دیا okay ہو گیا اب اس میں یہ دیکھیں اس میں ایک اور option آتا ہے کی security check کی security check کیول جو ہے کب کرنی ہے جب ہم کوئی setup چلائے تو لیکن setup کے علاوہ بھی ہم جب computer on کریں تب وہ security check کریں تو اس کو ہم کو change کرنا یہاں سے اس کو نیچے کر دیا اور نیچے کر کے جو ہے یہ دیکھیں جب نیچے کر کے enter کریں گے یہ enter کیا تو یہ دیکھیں option آ گیا ہے کہ setup کے لئے یا always تو میں جو ہے اس کو جو ہے نیچے کروں گا اس کے لئے جو ہے ہم always والا کریں گے اس کو نیچے کیا یہ دیکھیں always والا select ہو گیا ہے اب اس کو always پہ کر کے جو ہے enter کر دیتے ہیں یہ enter اب دیکھیں always آ گیا security check اب always کا مطلب ہے جب بھی computer on ہوگا تو سب سے پہلے جو ہے وہ password مانگے گا جو ہم نے ڈالا تھا اور setup کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ بائیو setup میں آئیں گے تو ہی کیول وہ مانگتا computer ویسے on کرتا اب اس کو ہم لوگ یہ دیکھیں اس کو ہم لوگ کر دیں گے f10 f10 دبائیں گے save اور exit ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں آ گیا save and exit setup تو اس کو ہم نے enter کر دیا تو اب یہ جو ہے یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ on ہوگا اور یہ ہم سے password مانگے گا یہ دیکھیں یہ password مانگ رہا ہے یہ black screen پہ اب ہی windows لوڈ نہیں ہو تو اب میں اس میں وہی password ڈالتا ہوں جو میں نے ڈالا تھا اب میں نے وہ password ڈالا ہے enter کر دیا تو یہ دیکھیں یہ جو ہے اب starting windows ہوگی اب یہ start ہوکے وہ دوسرا والا user password جو windows start ہوگئی پھر یہ user password بھی مانگے گا تو دو password ہونے سے یہ رہتا ہے کہ آپ کا system جو ہے بہت جیادہ secure ہو جاتا ہے آدمی کسی بھی حالت میں اس کو چلا نہیں سکتا اب یہ دیکھیں یہ password یہ جو ہے یہ پہ مانگ رہا ہے اس میں میں جو ہے password ڈال دیا ہے اور اس کو enter کرتا ہوں تو اب یہ دیکھ welcome شروع ہو جاتی windows start میں اور یہ جا کے ہم کو یہ جو ہے control panel میں جانا ہے اور control panel میں جا کے ہم کو یہ user account اس کو کھولنا ہے تو یہ دیکھے یہ آگیا ایک password پڑھا اس لئے چینج اور پاس ورڈ تو اور یہ دیکھے بتا رہا چینج یور پاس ورڈ یا پھر remove password تو یہاں سے آپ جا کے پاس ورڈ اس میں نہیں ہے کوئی تو یہاں پہ please enter password کر کے آئے گا option تو آپ ڈال سکتے ہیں یہاں جا کے جیسے یہ میں کروں گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے جو current password چل رہا وہ ڈالیں پھر new password اور confirm password تو یہاں سے سکھیں گے تو آپ کمپیوٹر یا لیپٹوپ ایک دم جو ہے سیکیور رہے گا اور کوئی بھی اس کو چھیڑ نہیں سکتا بینا آپ کی مرجی کے لیے آج کے ویڈیو میں بس اتتا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تا کہ آپ کو اچھ اچھ نالج بھرے ویڈیو ملتے رہے نمشکار جائے ہند